جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سنیہ آپ کو مل سکے آج یہ سب سے پیاری بات کی طرف چلتے ہیں فرمانی حضرت علی رسول اللہ عنہ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے لیکن ہوا سے جب یعنی ہوا سے جب پھولوں سے ٹچ ہو کر گزرتی ہے کیونکہ جب ہوا پھولوں سے ٹچ ہو کر گزرتی ہے تو ہر طرف خوشبو پھیلتی ہے ہر طرف خوشبو اب پھول اگر اب ہوا نہ ہو تو آپ پھول کتنا بھی خوشبو دے رہا ہو وہ خوشبو کبھی نہیں پھیلتی جب تک اس کے ساتھ دوسرے لوگ ٹچ نہ کریں یعنی کہ ہوا ٹچ نہ کریں اسی طرح انسان کی صحبت ہے اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک دوسرے سے بات کرنے سے پھیلتی ہے اگر اس کی صحبت بری ہوگی تو یقین مانے برائی ایسی سپیڈ سے پھیلتی ہے اچھائی کم پھیلتی ہے برائی زیادہ پھیلتی ہے ایک بات یاد رکھیے گا تو اس چیز کو آپ ضرور دیکھا کریں تو آج کی پیاری سی ٹپس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آج کا بہت زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کے مظاہر یہ خواتین کا چینل ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں خواتین کے مسائل کے پر بات کی جائے تو خواتین کا چینل ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں اپنے غیر ضروری بالوں کی وجہ سے کہ ان کا جر سے خاتمہ ہو جائے ویکس کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جس سے آپ کی جو سکین ہے دوبارہ بال نہ آئیں غیر ضروری بالوں کو دوبارہ نہ آنے کے لیے آج میں آپ کو ایک چھوٹی سے ٹپ بتانے لگی ہوں ساتھ میں وصیفہ بتاؤں گی ساتھ میں ٹپ بتاؤں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹی سے کھاگز پر بسم اللہ لکھ لیں بسم اللہ لکھ لیں بسم اللہ لکھ کر اب آپ پہلے پیسٹ تیار کریں جو آپ نے بال اتارنے کے بعد لگانا ہے یا بالوں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں کہ بھاریک بال ہیں تو بال نہیں اتاریں کبھی نہیں اتاریں اگر موٹے بال ہیں تو اتار کے پھر اتار کریں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہاف چائے کا چمچ جونسہ ہے یا چمچ لینا ہے ہاف چائے والا چمچ لینا ہے تو پورا چمچ لینا ہے چائے والا چمچ اور اگر آپ نے دوسرا چمچ لینا ہے تو پھر کھانے والا تو پھر وہ ہاف لیجی گا ہاف چائے کا چمچ اگر چائے والا ہے تو پورا چمچ لیمن کا لے کر وہ آپ نے چھوٹے سے بول میں ڈال لینا ہے اس کے بعد چند کترے آپ نے حلدی کے جو ہے حلدی کو پہلے پانی میں گھول لیجئے گا اس کے چند کترے جو ہے حلدی کے ٹپکا دیجئے گا لیمن جوس میں اس کے بعد آپ نے لسن کا جو پانی ہے وہ بھی آپ نے صرف حوش صرف ہاف چمچ ہی لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ لے لے آپ نے آپ ساتھ میں تھوڑا سا چابلوں کاٹا اگر چابلوں کا نہیں ملتا تو گندم کاٹا لے لیں اب وہ تھوڑا سا سکند کتر یہ ایک چھوٹی سی کریم ٹائپ سی چیز تیار ہو جائے گی آپ یقین مانیں بالوں کو اتار دیں ویکس کریں لیکن ایک بات یاد رکھیں ریزر نہیں کرنا اور جو ہے ان کو مطلب یہ آپ ویکس سے اتار لیں ٹریڈنگ سے اتار لیکن آپ آج کل بہت سی ایسی مشینیں چل رہی ہیں جو بالوں کو کھینچ کی بھی تو آتی ہیں تو یہ بھی چھیک نہیں ہے تو وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو وانسیہ رزلٹ ایک ہفتے کے اندر در آپ کو مل جائے گا آپ نے روزانہ اگر آپ تین ٹائم کی بنا سکتے ہیں تو روزانہ تین دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے بعد آپ اپنے چہرے کو واش کر سکتے ہیں سوک جانے پر ہلکا سا تو اس کو اتار سکتے ہیں مساج کر سکتے ہیں تو ہر طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں الحمدللہ آپ کو بالوں کا جو مسئلہ ہے وہ قتم ہو جائے گا انشاءاللہ ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی سکین کے ساتھ آپ کبھی کھیلا نہ کریں اپنی سکین کے ساتھ جو ہے مطلب کہ کوئی سکین مزاق تھوڑی ہے ایک چہرہ ہی ہوتا ہے آپ کا ہاتھ جل جائے اور ایک طرف آپ کا چہرہ جل جائے سب سے زیادہ آپ سوچیں کون سا داگ زیادہ بھورا لگے گا چہرہ جلا ہوا یا ہاتھ جلا ہوا اپنی سکین کے ساتھ مطلب کہ آپ اتنا سخت روئیہ اختیار نہ کیا کریں اور اپنی سکین کے ساتھ بالکل نہ کھیلیں اور اس ساتھ میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں گی رات کو کر کے سوئے کریں یا نور آپ پڑھنا ہے یا نور وہ کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور جو میں نے آپ کو بسم اللہ کہا تھا لکھنی ہے اچھا بسم اللہ لکھنے کے بعد وہ اگر آپ تین دن کے لئے پیسٹ بناتے ہیں ویکس اتھانے سے پہلے پیسٹ بنانا ہے اس کے بال اتھانے کے بعد سوری تو پھر اس کے اندر بسم اللہ کو جو پیسٹ ہے اس کے اندر آپ نے کاغذ پر چھوٹا سا لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ اس کے اندر ہی ڈپ کر دیجئے بس یہ اس کاغذ کو نہیں نکالنا آپ نے تین دن کا پیسٹ بنائے تو تین دن ہی اس کاغذ کو اس کے اندر رہنے دینا آپ یقین مانیں اتنا آپ کا چہرہ بھی روشن ہوگا بالوں کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا سکن بھی آپ کی بہت کریں بے شک آپ پورے سکن کے پر بھی اس کو اپلائی کریں ایسی بات نہیں ہے جتنے بھی چھوٹے بالوں وہ خود با خود ہی جھڑ جائیں گے کیونکہ لیمن جو انسہ ہے بہت طاقت رکھتا ہے سکن کے لئے سکن کی جو ہے گندگی کو صاف کرنے کے لئے اور اس سے بہت زیادہ آپ کی سکن کو فرق بھی پڑتا ہے سہرے پر دانی نہیں آنے دیتا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میرے بہت سے بھائی لوگ بھی فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ دانے کے مسئلے کے لئے بات کریں یا سکن کو پروفیر کرنے کے لئے تھا کہ ہم نیچرل چیزوں سے ہم اپنی مدد کر سکیں تو انشاءاللہ ضرور آپ سے آپ کی ہر ویڈیو کا جواب دیا جائے گا ہر جو بھی آپ بات پوچھیں گے انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیار لکھئے گا دھومیات رکھیے گا